او ٹی پی ملنے کے بعد آپ دوبارہ لاؤگن سکرین پر جائیے اور یوزر آئی ڈی اور پاسفرٹ کے ساتھ لاؤگن کریں اگلی سکرین پر آپ او ٹی پی پر کریں اور سبمیٹ کر دیں اب سکرین پر آپ اکاؤنٹ اوپننگ فارم کے چھے مرحلے دیکھ رہے ہوں گے اور سب سے پہلے آپ پیسک ڈیٹا پر کلک کریں گے اس فارم میں آپ کو اوپر کے تین خانے پہلے سے پر نظر آ سکتے ہیں ان خانوں میں دی گئی انفرمیشن کو چیک کریں اور اگر نام پورا نہیں ہے تو نام پورا لکھیں اس کے بعد آپ باقی خانوں کو پر کریں اور سبمیٹ پر کلک کر دیں اب آپ کانٹیک ڈیٹیلز کے پیچ پر آئیں گے یہاں پر پتے کے لیے تین خانے دیئے گئے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنا مکمل پتہ ایک ہی خانے میں نہ پر کریں بلکہ تینوں خانے استعمال کریں یعنی مکان نمبر پہلے خانے میں بلک یا گلی نمبر دوسرے میں اور علاقے کا نام تیسرے خانے میں پور کریں اسی طرح باقی فارم پور کر کے سبمیٹ کر دیں اب آپ اٹرنی انفرمیشن کے فارم پر آئیں گے اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو خود مینج کریں گے تو سیلف سیلٹ کر کے سبمیٹ کر دیں لیکن اگر آپ اپنے کسی اٹرنی کے ذریعے ٹریڈنگ کریں گے تو اس کی تمام تفصیلات جو اس فارم میں مانگی گئی ہیں ان کو پور کریں گے اس کے بعد آپ نامنی انفرمیشن کے پیچ پر آئیں گے یہاں آپ اپنے نامنی کو سیلٹ کریں اور ان کی معلومات کے خانے پور کریں آخر میں آپ کو نامنی کے شناتی کارڈ کے سامنے اور پیچھے کی تصاویر اٹیچ کرنے ہوں گی اور پھر سبمیٹ پر کلک کر دیں اب آپ ادھر انفرمیشن کے پیچ پر آئیں گے یہاں سب سے پہلے آپ کو اپنی سالانہ آمدنی کا سلاب سیلٹ کرنا ہوگا خیال رہے کہ یہ سالانہ آمدنی کا سلاب ہے مہانہ نہیں اکثر لوگ جلدی میں مہانہ آمدنی کا سلاب سیلٹ کر دیتے ہیں لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھیں اسی طرح اس فارم کے باقی خانے پور کریں اور سبمیٹ کر دیں اب آپ آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ فارم کے آخری حصہ میں پہنچ جائیں گے جہاں پر آپ کو صرف پروف آف ایڈریس پروف آف ایمپلائر ایڈریس زکاة اگزیمشن ایفیڈیوٹ اور اپنے دستخلت کی دستہ بیز اٹیچ کرنی ہوں گی اگر آپ نے زکاة پیبل کا آپشن سیلیکٹ کیا ہوگا تو پھر اس جگہ آپ کو زکاة اگزیمشن ایفیڈیوٹ کا آپشن نظر نہیں آئے گا آپ نے اپنا فارم کامیابی سے پر کر دیا ہے ہم آپ سے جلد رابطہ کریں گے یہاں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ آن لائن اکاؤنٹ کریئٹ ہو جانے پر بروکر آپ سے پروف آف انکم کی کوئی دستہ ویز مانگ سکتا ہے آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ فارم پر کرنے کے دوران اگر کوئی ایرر شو ہو تو اس کی تصویر لے کر آپ ہم کو info at alpha ad.pk پر ای میل کر دیں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہم سے اسی ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ